یہ جو اینکر ہے نا سر کبھی گولی نہیں چلائی ان لوگوں نے کبھی دشمن کو نہیں دیکھا پڑھ کر کے دھوان نکال دیا صاحب ان لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کریے سر میں پردھان منطلی اس سے ہی کہوں گا سر ٹی وی دیکھنا بند کیجئے ان کا یہ بکواس بند کیجئے روز کا سب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تنہ اللہ کر رہے ہیں جو پروامہ میں جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر کبھی کوئی اینکر گیا اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں کی کیا حالت ہے ٹی وی چینل بسر پکے طور پر بند کر دیجئے وقت آنے دے اے ماں تیرے نام پر اپنی ہستی و مستی مٹا دیں گے ہم خون سے بھر دیں گے گنگو جمن اے وطن اے وطن اے وطن میں اینکر نہیں ہوں میں بتمیز اینکر نہیں ہوں میں دیش کو بچانا چاہتا ہوں رہو میں دورنے فرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے ان کے سہرے جی ہوگے دوستو میں کون ہوں لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں بہت کہتے ہیں لیکن آج میرا کچھ من تھا کہنے کو میں آپ سب لوگوں کے سامنے میری بات کو تھوڑا دھیان دیجئے گا میں یہ ہوں سیونٹی ون کا میڈل بھی ان میں لگا ہوا ہے میں نے سر میک مہن جو رکھا ہے جس کا آج ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے بتانا اس لئے نہیں چاہتا کہ آرمی کا پروٹوکول مجھے ابھی تک یاد ہے میرا صرف آج اگلہ ایک جگہ سے ہے تھوڑا سا چاہتا ہوں تھوڑا ہم میں اپنے دیش کی جنتہ کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو بھارت کمزور نہیں تھا نہ ہے نہ رہے گا کبھی بھی نہیں تھا سکسٹی ٹو میں بھی نہیں تھا میں کسی پالیسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے سکسٹی ٹو کی لڑائی تو نہیں دیکھ لیکن سکسٹی ٹائن میں وہیں تھا جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی زیادہ نہیں کہوں گا اٹھالیس سال کے بعد پھر میں نے وہ جگہ دیکھی اکسائچن کا ایریا یہ وہ جو حلہ ہوتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اینکر ہے نا سر میرے دوستو یہ جو اینکر ہے ان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کی ایک مہینے کی تنخواہ تو بھارتی سینہ کے جوان کی تین سال کی اسے لے کے چار سال کی تنخواہ بنتی ہے کبھی گولی نہیں چلائی ان لوگوں نے کبھی دشمن کو نہیں دیکھا پڑھ کر کے دھوان نکال دیا صاحب ان لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کریئے سر ٹی وی کے اوپر میری ریکویسٹ ہے سر کہ جو بھی وہاں جنرل تک آتے ہوں گے وہ میری سینیرٹی کے ہیں آپ کیوں آتے ہو جب آپ تھے جنرل تو کبھی آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کی ٹیکٹس کو ٹی وی پہ ڈسکس کیا جائے جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ پریویس گورنمنٹس نے یہ نہیں کیا یا آج کی نہیں کیا گورنمنٹس تو گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ نے کبھی لکھ کے دیا تب کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ہو اپجیکٹ کیا کبھی کئی جنرلز نے کیا جنرل مانک شاہ ان میں سے ایک تھے میرا صحب آگیا ہے کہ میں ان کی انٹ میں تھا پتہ یہ باتیں نہیں چلتی آپ سیلس فریسٹرین کریے all my friends in the army don't go to any channel don't discuss anything with them ارے پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ کو تو ٹی وی پہ دو منٹ کا شکل دکھا کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کیا کہتے ہو اب کیا ہوگا ارے آرمی کی ڈسکشن ایسے ہوتی ہے اس طرح سے ہم لوگ چلتے ہیں اس طرح سے ٹیکٹس بنائی جاتی ہیں اس طرح سے سٹیٹیجیز بنائی جاتی ہیں پرائم میسٹر بات کریں ڈیفنس میسٹر بات کریں گے سی ڈی ایس بنا رکھے ہیں اور منٹری بھی تک ہیں let them discuss these strategies what they want to do why are you making fool of the whole world we have a strategy at place it can go wrong somewhere it is all possible 62 کی لڑائی کی باتیں آپ چھیڑ دیتے ہیں اور یہ جو یہ سپوکس پرسن کہ آپ بتمیزی کی باتیں کرتے ہو ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کرو انجنیر ہو تو انجنیرنگ کرو کچھ اور کام کرلو دیش کی سیوہ کیلئے ہم کو سمجھانے آتے ہو ہم تو لڑائیاں دیکھی ہیں کل کو مجھے گالی دینے کی کوشش کرو کہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سر یہ بھولی بھالی جنتہ کا مت برا حال کیجئے آپ تو ایسے کرتے ہو اور اتنی تقریف ہے تو لیڈ کرو نا مہارچ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کئی بندوں کو تو کہ پتلہ کس کا جلانا ہے ایک نورتھ کو جن پریزیڈنٹ کا پتلہ جلا دیا یہ سمجھ کے یہ چین کا یہ ہماری سوچ کمال ہے بھائیہ کہاں گھوم رہے ہیں اس دیش کو لے کر کہ آپ لوگ سر ٹی وی دیکھنا بند کیجئے میں پردان منطلی اسے ہی کہوں گا کہ کیا سر ہم لوگ ان لوگوں کو بند نہیں کر سکتے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے اندر جائیں گے ماریں گے پیٹیں گے اے فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی سر ان کو بولیے سر ان کو بند کریے سر جی سب بنیں گے ان کا یہ بگواس بند کیجئے روز کا کیوں نہیں آپ روک سکتے ان کو سیٹلائٹ پکچر لے کے آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہاں تیر جا رہا ہے بار 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 دینے میں پچاس بار وہ تیر اتنے ہیں اتنے تو تیر رامچندہ جی نے نہیں چھوڑے ہوں گے جتنے یہ ہر روز ٹی وی کے اوپر چھوڑتے ہیں کیا یار یہ کیا ہو رہا ہے سر ان کو روکیے میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو روکیے آج کیلئے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سر یہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے لینے والے اینکر ایک مہینے کا جس میں فوج کے پندرہ جوانوں کی ایک ایک مہینے کی تنخواہ نہیں بنتی ان کی بات ہے سر میں کر رہا ہوں یہ ان جوانوں کا جو رونا دیتے ہیں ان کے بہاں پہ ابھی بھی پنجابی جو کہندے ہیں لاشتے بیٹھ گر اٹھیاں کانیاں سب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو آج تنہا اللہ کر رہے ہیں جو پرواما میں جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر کبھی کوئی اینکر گیا اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں کی کیا حالت ہے بہت کچھ کیا کوئی کانسلر تک دوبارہ ان کے گھر گیا ہو تو مجھے بتا دیجئے مجھے خوشی ہوگی ان کو بھول جانے میں سر اتنا تھوڑی ہے تو میں تو سر آپ سے سر اتنا ہی کہتا ہوں کہ سر یہ کام نہیں چلے گا ان کو روکیے اور باقی جہاں تک ہمارا سممند ہے سر میں تو آپشن دینے کو تیار ہوں پہ چیتر سال کی عمر ہے میری کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سر یہ چلتا ہے مجھے میں the date comes وقت آنے دے اے ماں تیرے نام پہ اپنی ہستی و مستی مٹا دیں گے ہم خون سے بھر دیں گے گنگو جمن اے وطن اے وطن اے وطن میں ایکر نہیں ہوں میں بتمیز ایکر نہیں ہوں میں دیش کو بچانا چاہتا ہوں سیکریفائس دینے کو تیار بیٹھے ہے سر وقت تو آنے دو رگوں میں دوڑنے فرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے ارے سر آنے دو وقت یہ کرٹیسزم نہیں ہے وقت آئے گا تو اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں ہوگا وہ لیکن ان کو بند کیجئے یہ اخباروں میں کریئے ان کو سر پکے طور پر بند کر دیجئے ٹی وی چینل کے اوپر ایک سکشن لگائی ہے کہ یہ نہیں کچھ بھی چلائیں گے آرمی کی سٹیٹیجیز اور میں اپنے آرمی جنرلز جو میرے بھائی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سر سیبنٹی بن کے لئے لڑائی کے بعد پیدا ہوئے انکر ہیں آپ ان کا جا کے دیکھئے اور بلینز آف ڈالرز کے مالک بن گئے جنرل صاحب بنے کوئی سپاہی بنا کوئی بنا نا سر نہیں نا تو پھر سر ان کو کیا ہے آپ نے موقع دے رکھا ہے دیش کو گمراہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہو ان میں کوئی جوش ووش نہیں ہے یہ سر دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں ساڑھ چار تین تین لاکھ روپے کے مالک دن میں بن کے چلے جاتے ہیں کیا ہے ان کو بند کرو سر سٹیٹ جی آئے گی آپ تکڑے ہو پرسان منتری جی آپ میں دم ہے ان کے سہرے جی ہوگے ان کو بند کرو ہے نا کم فوج بیٹھی ہے سر بہت کچھ کرنا آتا ہے کچھ دکھدائی گھٹنائیں ہوئی ہیں درد تو مجھے بھی ہے سر اس کا سر پلیس میرا صرف آج تک یہی مقصد تھا کہ ٹی وی والا ان کا کام بند کیجئے باقی جو ہے ٹیکٹس کتنی ہوتی ہے میں تو بہت سال پہلے کی بات کرتا ہوں کرتے ہوں گے ان سے آپ ان کو پی ایم ہاؤس میں بلا کے ان سے پوچھ لیجئے جو ٹی وی پہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں آتے ان کا ایک ڈیلیگیشن بلوائیے ان سے پوچھئے ایک سامی والوں سے کہ آپ کیا سوچتے ہو جب آپ وہاں سے تو کیا تھے اور آج کے جنرل سے بھی ان کو ملوا دیجئے why are we talking about this what kind of situation are we producing in our country my request to you sir is this کہ this small child of yours of this nation i feel bad that is being discussed on the tv we will discuss it on the field the day it is needed under your leadership we will discuss it in the field وقت آنے تو دے میں آپ کے ساتھ ہوں sir جب بھی ہے صرف بولنا نہیں صرف اشارہ انگلی سے صرف یوں کرنا sir یوں نہ بھگا آئے میں اکیلا نہیں ہوں گا sir پڑی زنیاں ہوگی کوئی بات نہیں لیکن وہ آپ کا کام ہے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ پھر دوبارہ سے کہ میں کبھی یہ تھے نا آج بھی جوش ہے sir 75 سال کی عمر میں دل دھڑکتا ہے دیش کی یہ دھنے بات اور انکر والو یہ جو انکر انکر چھوڑو یہ بات نے پیسے کمانے کی ارے آپ کے تو چینل پہ sir آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چائنیز کو بائی کٹ کرو اور آپ کے چینل میں بھی وہ لگا ہوا ہے لیومی لگا ہوا ہے ہتھ ہتھ ہتھ